ایک ماں کا شفقت بھرا انداز میں اپنے بچوں کو اپنی پیٹ پر سوال کر کے تہرنا ایک ماں کا شفقت بھرا انداز کہلائے گا اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ شفقت بھرا انداز کہلائے گا اندر شڑے گئے شفقت بھرا ہی انداز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت لائی ہے اگر اولاد کی محبت نہ ہوتی ماں کے دل میں تو بچے کون پالتا انسانی بچے دیکھ لیں بچے کتنا تنگ کرتے ہیں دیکھن پھر بھی ماں جو ہے یہ پالتی ہے بچے کو کہ سائی بدصورت بچہ ہو ماں کے لئے وہ شہد کا چھتا ہوتا ہے بغیر مکھیوں کے یا مکھیاں تو ڈنک ماریں گی مطلب وہ مٹھا ہی لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دل میں اتارتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت جن انسان جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں نمبر دو اس رحمت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں وحشی مانے جنگلی نمبر تین اور نینانوے رحمتیں ہیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں جن سے اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں نمبر ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سو قسم کی ہے یا سینکڑوں قسم کی جن میں سے ہر قسم کے ماتحد ہزارہ انوار یعنی کائنڈز ہیں ہر نوع یعنی قسم کائنڈ کے نیچے ہزاروں سنف ہیں ہزاروں قسمیں ہیں اور ہر سنف کے تحت ہزارہ افراد غرص کے یہ حدیث حد بندی تحدید یعنی تحدید لیمٹیشن کے لیے بلکہ تکثیر و زیادت کے لیے موبال غوب اس میں یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں یعنی ان رحمت کی قسموں میں باقی اللہ کی رحمت کا دریاء اللہ کی رحمت تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے انلیمیٹ ان سیکڑوں اقسام میں سے ایک قسم یا کرونوں افراد میں سے ایک فرد دنیا میں بندوں میں باٹ دی گئی ہے جس کے حصے ہو کر ماں باپ بین بائی قرابت دار یعنی رشتے دار کو ملے وحشی جانوروں کا ذکر جنگلی جانوروں کا ذکر حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ ان میں الفت و محبت کم ہے نفرت و غزب زیادہ یعنی وحشی جنگلی درندے بھی اس رحمت کے حصے سے اپنے بچوں پر مہربان ہیں شیر چیتا چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں اگر رب تعالیٰ ماں کے دل میں محبت پیدا نہ کرے تو وہ اپنے بچوں پر ارگز مہربان نہ ہو جیسے ناغن کوبرا تو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں اور اگر رب محبت پیدا فرما دے تو پتھر اور درخت محبتیں کرنے لگیں دیکھو اغد پہاڑ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے درخت گھاس پوس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنسار یعنی قربان ہے اب آمین آمین 99 حصے تو قیامت کے لئے محفوظ ہیں 99 صاحب وہ پتا ن Hou حقیقت میں حد نہیں اللہ کی رحمت کی حد نہیں بہت ساری رحمت ہیں ابھی باقی ہیں قیامت کے لئے محفوظ ہیں صلو علیہ حبید صلو اللہ علیہ محمد